موسیقی صاحب آپ ہماری جندہ کو بتائیے کہ آپ نے اپنی کریر کی اور رجلی تک سمسیوں کی شروع جو کی ہے اس میں جتنا سنگرز کیا ہے آپ سب ہماری جندہ کو بتائیے دیکھیں راجنتی میں آنے کا میرا قارن گاؤں اور کسان کی پیڑا تھی اور میں شہدوی چنانسنھ کے کاریے سے ان کی نیٹیوں سے پرباوت ہوگا ان کے ساتھ میں راجنتی آیا تھا کیونکہ مجھ کو لگتا تھا کہ کسانوں کے لیے وہ سچی لڑائی لڑ رہے ہیں پہلی بار سسٹی نائن میں جب انہوں نے بھارت اکرانتی دل بنایا بی کے ڈی تو ہمارے ہاں سے ایک فریڈم فائٹر تھے وہ چنان لڑ رہے تھے تو ان کا چنان میں نے لڑایا میں پڑھتا تھا اور چودری چنانسنگ کی موقع خاص میں سباہ کر آئی تھی یہ شروعات تھی پھر میں نے یہاں سے میرہ سے بیسی کیا اللہ بھی کیا میں وکالت سرو کیا تو کونر محمد علی میرے گروہ رہی وکالت میں ان کے ساتھ میں بیٹھا وہ بھی چودری چنانسن سے ٹڑے ہوئے تھے وہ پبلک سر اس کے پاس ریٹائر ہوگا ہے تھے ستتر میں ان کا چناؤ لوگ سباہ کے لڑے اور وہ لڑے ہاپور گاج عباس اس چناؤ میں کام کیا اور لوگ دل میں ہی میں سدس رہا اور انیس سو اٹھتر میں مجھ کو جلے کا چودری صاحب نے کسان جو ان کا وہ تھا سنیٹر بنایا تھا کسان کامگار اس کا تب تو کسان سمیل نام تھا پھر کسان کامگار رکھا تھا یہاں آفیس تم ایک دوت پر اس کے پر بہلے میں مہمانتری بنا پھر جلات دکش بنا ان کسانوں کے بیچ میں کام کرتے رہے انیس سو اسی میں انہوں نے مجھ کو چناؤ لڑایا بیڈان سباہ کا گر مکتر سوا بیڈان سباہ سے اور تب سے کم سے کم درزنوں بار کسانوں کے مدے کو لے کے ستہ کرے کیا ہوگا اور کئی بار گرفتاریاں دیں کئی بار گھیراو کیے جیل بھی رہے تردس پندر پندر دن کسانوں کے بیشے کو لے کر کے تو مکھ روپ سے میں یہ محسوس کیا کہ کسان کو گاؤں کو گریب کو ان کا جو حق تھا ان کا جو حصہ تھا وہ آجادی کے بعد ملا نہیں تھا کسان کو جگانے کے لئے چھوزی صاحب نے بہت کام کیے کیونکہ جمعہ داری اپولیشن کنسولیڈیشن چکوندی یہ سب وہ علاہی تھے تو ان سب چیزوں سے پرواہیت ہو کر کے ہم جب تک چھوزی چلن سنگھ جیویت رہے ان کے ساتھ رہے اور کسانوں کے لئے لگاتار بپکش میں رہ کے سنگھرس کرتی رہے چھوزی صاحب کی ایٹی سکس اس کے بعد ڈیت ہوئی اس کے بعد میں وی پی سنگھ جی سے ملا یہ کانگریس ہے اس سمیں کانگریس میں میں منتری تھے لیکن کچھ بگاوتی موڑ میں تھے اور میرے یاد ہے میں تھا میرے ساتھ تین چار لوگ اور تھے جب ان کی کوٹھی پہ گئے تو میرے اٹھنا کرف لگے ہوئی تھی اس سمیں ہم جانتے نہیں تھے ہم ادھر سے آرے تھے ویرندر برمہ جی ہمارے لوگ دل میں تھے ان کی تال کٹو روڑ پہ کوٹھی تھی ان کی ہاں سے نگلے جب راجہ جی مارک پائے تھے جب بورڈ لگا دیکھا ویسنات تاپ سنگھ ہم نے کہا ان سے بھی ملے اماندار لگتے ہیں تو ملے تو ہم نے وہاں کہا تو کہٹو روڑ نے کہا نہیں صاحب چھے بجی پہلے نہیں ملو گے ہم نے کہا چھے بجی تو میرے اٹھنا کرف لگ جاتا انہوں نے دیکھ لیا ہم بلا لیا اور وہاں بات ہوئی اور ہم نے کہا ہم چوزی صاحب کے ساتھ اس لئے تھے وہ گاؤں کی گریب کی ان کی چندہ کرتے تھے اور ہم جز دن آپ کانگریز شوڑ دو گے آپ کے ساتھ آ جائیں گے ہم کانگریز ویچاروں کے نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ کام کریں گے بس سرت یہ ہے کہ جیسے چوزی صاحب نے ہمیں اپنے پریوار کے ساتھ کی طرح سمان دیا وہ سمان آپ کو دینا ہو ایٹی سیون میں ہم ان کے ساتھ آئے جن مورچہ انہوں نے بنیا اور ان کو چناؤ لگانے کے لیے امیتہ بچن نے ریزائن کیا تھا الہابہ سیر سے بفورس گارن ہوا انہوں نے کانگریز چھوڑ دی تھی تو کورا ویلوک کا میجہ ویدان سوا میں ہم کو دیا ان کے چناؤں کا چارج وہاں سے ویپی سنگ دی تھی پھر ایٹی نائن کا چناؤں لڑے تو فتح پور لوگ سوا سے وہ چناؤں لڑے مجھ کو بھی وہاں ایک جگہ پرباری بنائے گیا ان کے چناؤں کو لڑوایا ایک کان میں میں پھر سردنہ سے ایمیلے بنا اور اس کے بعد راج نہیں تھی میں کیونکہ ہم کسانوں کی لڑائی کو لے کے ایمانداری کو لے کے گاؤں کی باتوں کو لے کے آئے تھے لیکن اس طرح پریسانی ہوئی کہ بس پا سپا اتر پریس میں ان کا پرچس ہوا اور جس طرح پیسے کا کرمنلز کا ان پارٹیوں میں بہت یہ ہوا ہم کو ایسا نہیں ملائم سنگھ جی سے ہمارے بہت سممنت تھے کیونکہ وہ بھی چھوڑی چلن سنگھ جی کے سس تھے ہم کو کہا بھی کہ ملائم سنگھ جی کے ساتھ چلے جاؤ اور ہم نے کہا بھی ہم کرمنلز کا سیادی جس پارٹی میں اس میں نہیں رہیں گے پھر کہا کہ وہ بی ایس پی کے چلے جاؤ اور میں نے کہا نہیں ہم لوگ سباب باگ پس ہے میں ان کے چناؤں کا پرواری تھا اور چیف الیکسین ایجنٹ بھی رہا ان کا اور اس چناؤں کو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ایک بار باگ پس ہے نردلی سومپال کے پتا جی جیتے تھے پھر ان کو ایک بار دانچوڈر بکل جی یا چوزی صاحب کے پریوار کے عجید سنگھ کو ہرا کے سومپال جیتے تھے بہت زمان اور تب سے اب تک نائنٹی ایٹ سے ہم بہت زندہ پارٹی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کام کرتے ہیں تو اب میں اصل مدد پہ ہی آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیس میں گاؤں کی گریب کی کسان کی میں جو یہ کہہ رہا ہوں ان کو آجادی کے ستہ سال بعد اس کی جدی چنتہ کی گئی تو ورطمان سرکار میں کی گئی کیونکہ دیس کی آجادی نہیں بلکہ آجادی سے پہلے بھی ویشو کی اتھویاستہ میں بھارت کا یوگدان پچیس پرتیسک تھا یعنی سترے سو پچاس تک بھی جب بھارت ویشو گروہ تھا جب بھارت دنیا میں پرثم نمبر پر تھا شکر پر تھا سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ویڈیسی تاکتے کیونکہ لوٹ پارٹ کرنے آتی تھی جتنے ویڈیسی آکرامک آئے وہ لوٹ پارٹ کر کے ہاتھ سے دنبورت لے جاتے تھی انگریج بھی اسٹ انڈیا کمپنی کے دوارہ آئے اسی لئے تھے بعد میں راج کر گئے ہیں تو تب تک بھی سترے سو پچاس تک دیس کی ارث وستہ میں کرسی کا یوگدان بھارت کا یوگدان بشکی ارث وستہ میں پچیس پچیس تھا آج بشکی ارث وستہ میں بھارت کا یوگدان ساڑھے تین فیصدی ہے ستر سال آباد ہے ستر کیا پرانی بات ہے لیکن اس سمیں اٹھاسی فیصدی لوگ گاؤں میں رہتی تھی اور اٹھتر فیصدی سے ادھک لوگ کھیت کسان سے چڑھے ہوئے تھے تب یہ استیتی دیس کی تھی دنیا کا سب سے سمجھ سالی دیس تھا لیکن جب دیس آجاد ہوا تب بھی بیاسی فیصدی لوگ گاؤں میں رہتی تھی اور ستر فیصدی سے اوپر کھیت اور کسان سے چڑھے ہوئے تھے تب بھی دیس کی ارث وستہ میں بھارت کی ارث وستہ میں کرسی کا یوگدان اکیامن دسامنو نو فیصدی تھا قریب باون فیصدی آج جب ہم ستہ سال بعد جہاں بیٹھے ہیں آج ساڑھے سولے فیصدی کرسی کا یوگدان ہے تو آخر کیا کارن ہوا کہ اس اٹھ سٹھ سال کے ہمارے آجادی کے بعد بھی ایک تو جو بیاسی فیصدی لوگ گاؤں میں رہتے تھے اب باسٹھ فیصدی لوگ رہتے ہیں ستر فیصدی سے اوپر کھیتی کسان سے چڑھے ہوئے تھے آج پچپن فیصدی رہ گئے ہیں کیوں کیونکہ گاؤں کو کسان کو گریب کو ایک لمبے سمیہ تک جنہوں نے دیش پر آج کیا انہوں نے انہوں کا حصہ نہیں دیا اسی لیے کھیتی اگری کلچر اور اس سے ہوئے جڑے سیکٹر چاہے وہ سیچائی ہے مارکیٹنگ ہے پروسیسنگ ہے انڈسٹی ہے ان کو یدی صحیح حصہ ملاوہ ہوتا تو گاؤں سے سہروں کی طرف کو پلائے نہیں ہوتا اور کھیتی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتی سر ریفر ڈیل کے لیے ویپکش نے انگلیاں اٹھائی ہیں تو آپ اس بارے میں کیا بتانا چاہیں گے جنتہ کو جن کے گھر سیچے کے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں پھیکنے چاہیے وہ انگلی اٹھانے والے جرح اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں انہوں نے کتنے گھوٹا لے کیے ہیں یہ بلکل صاف ایمانداری سے ڈیل ہوئی ہے اور اس ڈیل میں دیکھیں آپ کی میڈیا ہی دکھا رہے ہیں میں نے اس میں دیکھا ہے ایک ہم رائیفل خرید لیں اور اس کی گولی نہ ہو مقصہ بھی اس کی قیمت ہے یہ ایسی ریفر ڈیل ہے جس جو آٹھ سے بارے تک یو پی کے ٹائم میں سودا پولا نہیں ہوا تھا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا دیش پر آکرمن ہو رہے ہیں دیش پر اندر کھانے بھی اور باہر سے سنکٹ آ رہے ہیں اور ہم کوئی بھی سودا پورا نہ کر سکیں اس سے بڑی ناکامیابی کا ہوگی یہ ایمانداری سے اور اس میں بہت ٹانسپیرنسی ہے ست پرتیسے ٹانسپیرنسی ہے ایک پیسے کی کہیں گھر بڑی نہیں ہے یہ سب فرضی اور جھوٹے آروپ ہے اور جو لوگ آروپ نگا رہے ہیں کیونکہ جنتہ ان پر بشاث کر نہیں سکتی کیونکہ جس طرح کی ریفل یہ ہے وہ ایسی ساری مسائل سے لیس ہیں اور میڈیا نے اس کو بہت اچھی طرح سے دکھایا بھی ہے سر اتر پیدش کے کازگنج کے مددے کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے جنتوں کو بہت دکھت گھٹنا ہے کازگنج میں ہو یہاں کوئی پہلے گھٹنا ہوئی ہو دیکھئے اس طرح کی گھٹناوں کے ساتھ میں تو کہتا ہوں سختی کے ساتھ سرکار نبٹی اس ہے چاہے کوئی بھی گھٹنا ہو سرکار کے ہاں ہمارے پردھان منتر جی کا اس پشت کہنا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر کوئی بیدواہ نہیں ہوگا آپ راجی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کی جائے گی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا اور کسی بھی جاتی کا ہو تو پھر سر 26 جنری کے دن کاش گنج میں بھگوہ جنڈا کیوں لے رہا ہے دیکھئے بھگوہ جنڈا تو بھارت کا آج کا نہیں جب یہ دیس پرچین کال سے بھگوہ جنڈا یہاں کے دھرم کا پرتی کو پانا جاتا ہے بھگوہ جنڈے کو کس نے منے کرا ترنگے کو کس نے منے کرا یہ تو یہ ایسے ہیں بھگوہ جنڈا پہرہا ہے کوئی نڈا کوئی اور دھرم کا اپنا پہرہا ہے اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا لیکن ترنگے کو نا پہرہیں یا دیس کے خلاب نارے با جی ہو تو وہ گلت ہے ترنگے کا اپمان ہو ترنگے کو نا پہرہیں بھارت ماتا کی جائے نہ بولیں اور پاکستان کی جائے بولنے لگیں ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ دیس درہ کی سرینی مان سکتا ہے سر ہندو مسلم کے دنگوں سے دیس کی کیا دشاہ ہو رہی ہے لیکن میں کہتا ہوں جب سے پردان منتری موڈی جی بنے ہیں کہ دنگوں پہ بہت بڑا کنٹرول لگا ہے یہاں لوگوں کو یہ سمجھا جاتا تھا جس دن موڈی جی آیں گے مسلمان کو اس دیس سے بھگا دیں گے لیکن سب سے دنیا میں سب سے سرکشت مسلمان ہی ہم حسوس کر رہے ہیں یہاں کے مسلمانوں کے انٹروم میں دیکھتا ہوں یہاں پاکستان میں جو ہمارے یہاں کے رہ رہے ہیں وہ خود دکھی ہیں اور دیس سے اتنا وہ نہیں ہیں اور یہ تو چاہتی کی آدھار پہ دھرم کی آدھار پہ کوئی بھید بھاؤ ہمارے ہی ہاں نہ سمجھ دھانے لاؤ کر رہا ہے نہ ہماری سرکار کا اس میں بشواس ہے وہ صاف کہنا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم گریب کو اٹھانا چاہتے ہیں گریب میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ گریبی سب سے زیادہ سکشاہ کا بھاؤ یدی کسی میں ہے تو وہ ہمارے اقلیت کے لوگ ہیں دلیت لوگ ہیں اور اسی کے لئے جو یہ بجٹ کا بہت بڑا چیز آیا ہے یدی پانچ لاکھ کی ہیلتھ انسورنس کبر کرے گی سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہونے جا رہا ہے یدی ہم آٹھ کروڑ مفت گیس کے انسان دینے جا رہے ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہونے جا رہا ہے گریبی ریکہ سے نیچے والوں کو ہم اوپر لائے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے اقلیت کے اور دلیتوڑ کے لوگوں کو ہونے جا رہا ہے سب موڈی جی خانہ رہا ہے سب کا وکاس سب کا ساتھ سر جو گریجویشن کے ویل یوہ چاہتھ ہیں ہم جیسے بھی لوگ ہیں وہ پکوڑے کیسے بیچ لیں گے دیکھئے ایک پہلے ایک چاہ کمتا لیا تھا پکوڑے کو آری میں نے اکوار پھڑا تھا یہاں بیٹھا ہوا ہمیں پکوڑا بیچ کے میں نے لڑکا انجینر بنا لیا لڑکی کی شادی کر دی اور میں بہت سمپن ہوں میں نے اپنا مکاروی بنا لیا ہے لیکن دکان بھی مجھے ملے یا بڑی لیکن اس کو نہیں اپنے کھوم چکہ تنگرنا تو بیوسہ کوئی بھی ہو وہ چھوٹا مڈا نہیں ہو سکتا پکوڑا کا ہو یا کوئی اور ہو ان کے کہنے کا عددیس یہ ہے ہم نے جو مدرہ بینکیوز نال آئی ہیں نوکری کا مطلب کے ولی یہ نہیں ہے کہ سرکاری نوکری ہو نوکری کا مطلب ہے آدمی کو روزکار ملنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیس کے اندر اب 21-22 دو دن کا انویسٹر سمیٹ ہونے جا رہا ہے کروڑوں لوگوں کو نوکری اپلت ہوں گی جتنے جتنا جتنے ادیوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے جو میڈیم کلاس کے ادیوگ ہیں کہ ڈھائی سو کروڑ کے ٹرن آور کی اندرسٹری سو کروڑ کے ٹرن آور کی اندرسٹری پہ ہم پانچ ساب تک کوئی ٹیکس نہیں لینے جا رہے ہیں ڈھائی سو کروڑ کے ٹرن آور کی اندرسٹری پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس کم کر رہے ہیں اس میگزیمم جو جاؤگ ہیں وہ لڑکوں کو ملیں گے روزکاری دیں گے سر آپ سے ایک آخری سوال کہ آپ جنتا کو اور اپنی سرکار سے کیا چاہتے ہیں اور جنتا کو کیا سندیش دینا چاہیں گے دیکھیں میں پتر پدیسر کے اندر کی سرکار کو بدائے دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں گریب کسان کو سمرپیس سرکار ہیں اور جسے ایسے یوگی جی نے آنے کے بعد چھتیس ہزار کروڑ روپے کا قرض کسانوں کا ماف کیا اس سے کئی چینل والوں نے کہا کہ سو روپے کا ڈیر سو روپے کا دو سو روپے کے چیک بھی آئے آگرے میں میں گیا تھا لیکن جب میں نے ان سے پیسن کیا کہ جلے میں کتنے لوگوں کا قرضہ ماف ہوا ایک لاکھ سولے ہزار کا ایسے کتنے لوگ ہیں پھر دس ہزار سے کم ہوئے ایسے کل چار سو لوگ نکلے ایسے دس بیس لوگ ہوں گے یدی میں نے ایک لاکھ پچاس ہزار ایک سو بیس روپے میں رکھاتے میں ایک لاکھ پچاس ہزار جمع کریا تو ایک سو بیس ہی بچیں گے ایکاؤنٹ میرا بند نہیں ہوگا تو اتنے کے ہی چیک جائے گا تو اس کو مددہ بناتے ہیں میں تو کہتا ہوں جس طرح گناہ کسانوں کے لیے جس طرح یہاں کے گریب لوگوں کے لیے کیندر اور پردیس کی یوزرائیں رہی ہیں یہ بڑھائی کے پاتھ رہے ہیں سرکاریں اتنا میں عوض شکہ ہوا کہ یہ ہمارے یہاں نہ دھرم کے نام پہ نہ جاتی کے نام پہ کوئی بھیڑواؤ نہیں ہے نہ سرکاروں میں ہو رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم چاہتے ہیں میکزیمم گریب سے اوپر لوگ گریبی رکھا سے نیچے والے اوپر آئیں ان کا وکاس تھوڑا ان کو پرارتھوکتہ دی جائے یہ اپنا آج تھے ہمارے ساتھ سانی وو مور چگے پورو ادھیکش ویجے پال سنگھ تومر جی جنہوں نے بات کی ہم سے کسانوں کی مصیبتوں کے بارے میں اور زندگی پریشانیوں کے بارے میں میں کیمروان بانی سبباز کے ساتھ روبینا سیفی وویس 24 نیوز چینل آپ کی اپنی آواز